لکھنے والوں نے یوں لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا تیہ اس کے ہاں جب ایک بیٹا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب ایک بال پایا اور کہا یہ اللہ کی حشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا بادشاہ نے ان کو انام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں چھ ہزار بچے پیدا ہوئے بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمہ لے لی چھ ہزار دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور چار دائیاں حاتم کے واسطے مقرر کی گئیں انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا بادشاہ نے فوراں سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا حاتم بچپن سے ہی نہ روتا نہ اکیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا فضلِ حدا سے حاتم جب چودہ برس کا ہوا تو جو زر و جواہر باپ نے جمع کیا تھا اسے راہِ حدا میں حرج کرنے لگا جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا وہ ہزار جان سے فرفتہ ہو جاتا اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کہ اتنے میں ایک شیر غرراتا ہوا نظر آیا حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر ہنجر مارتا ہوں تو یہ بے زبان زہمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اگر چھوڑتا ہوں تو حجہ گواتا ہوں سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گوشت کھا لے تو اس کا پیٹ پھر جائے گا اور مجھ کو الگ ثواب ہوگا چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا اے شیر سہرائی میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے اپنا پیٹ بھر اور چلا جا یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں میں گر پڑا یہ دیکھ کر حاتم نے کہا اے شیر یہ مناسب نہیں کہ حاتم کے پاس سے تو بھوکا جائے اگر مجھ کو نہیں کھاتا تو میرا گھوڑا موجود ہے شیر کچھ نہ بولا سر جھکا کر چلا گیا غرص حاتم برابر حلقِ خدا کے خدمت کرتا رہتا تھا اسی زمانے میں ملک حراسان میں ایک بادشاہ تھا جس کے عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے اس جگہ برزخ نامی ایک بڑا مالدار صداگر رہا کرتا تھا بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا اس صداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام تھا حسن بانو صداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو بارہ برس کی تھی چنانچہ صداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سفرد کیا اور عبدی نیند سو گیا بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا ذر و جواہر اسی کو بکش دیا خود کبھی لالچ نہ کیا جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی اے مہربان دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی بہتر یہ ہے کہ اس کو راہِ خدا میں لٹا دو اور خود شادی بیعہ بھی نہ کروں بلکہ یادِ خدا میں مشغول رہوں اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں دائی نے بلائے لے کر کہا اے جانِ مادر تو ان سات سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے اور یہ کہہ کہ جو میرے ساتوں سوال پورے کرے گا میں اس کو قبول کروں گی وہ سات سوال یہ ہے پہلا سوال ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی حوث ہے دوسرا سوال نیکی کر دریاں میں ڈال تیسرا سوال بدی کسی سے نہ کر اگر کرے تو وہ ہی پائے گا چوتھا سوال سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے پانچوا سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی حبر لائے چھٹا سوال وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے ساتوا سوال ہمام بادگرد کی حبر لائے حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کا جواب لائے گا انہی حیالات میں غلطہ و پیچا وہ اٹھو پہر نماز روزے میں مشور رہنے لگی ایک دن اپنے کوٹھے پر بیٹھی بزار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نہائید بزرگ صورت چالیس حادموں کو لیے اس طرف اس عدا سے گزرا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا اس کے وہی حادم سونی کی انٹے قدم تلے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا یہ دیکھ کر حسن بانو نے اپنی دائی سے کہا اے امہ جان یہ فقیر پڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے دائی نے کہا امہ واری یہ بادشاہ کا پیر ہے بادشاہ مہینے میں دو چار بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے اس پر حسن بانو بولی اگر تم اجازت دو تو اس ترویش کو گھڑی دو گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کی زحمت دو دائی نے کہا اس میں کیا پوچھنا ہے مثل مشہور ہے آنکھوں سک کلیجے تھندک غرص دوسرے دن وہ فقیر اپنے چالیس فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست کا تک ذربفت کا فرش پہلے سے ہی کروا رکھا تھا وہ اس کو روندتا ہوا مسند شہانہ پر آ بیٹھا ہواجہ سرا ذر و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے اس نے کچھ قبول نہ کیا پھر بہت سے ہوان شیرنی اور میوے کے لے آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رہ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری بی بی کی التجاہ ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائے یہ سن کر وہ مکار کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھاپنے لگا وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ تمام قیمتی سمان اپنے گھر لے جاؤں گا کھانے کے بعد جڑاؤ اتر دان لیا گیا اس نے اتر اپنی داڑی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا اتنے میں رات ہو گئی حسن بانو کے گھر کے تمام لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے احتیار پاؤں پھیلا کر سو رہے نہ دروازے بند کیے اور نہ اسباب و جواہر کو ٹھکانے رکھا بعد دوپہر رات کے وہ ڈکیت اپنے چالیس چوروں کے ساتھ اس کی حویلی پر آ پڑا اور تمام ذرو جواہر غارت کرنے لگا اس عرصے میں جو لوگ جاگ اٹھے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں زہمی ہوئے اور کچھ مارے گئے حسن بانو اپنے کوٹے کی کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی تھی کہ یہ موہ تو وہی فقیر ہے غرص رات جوتوں کاٹی صبحوں کو مردوں اور زہمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی بادشاہ سے اس نے کہا کل لونڈی اس فقیر کی مہمانی تھی سو اس نے دوپہر رات کے چالیس چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا دس بیس کو زہمی کیا دو چار کو مار ڈالا اور گیارہ بارہ لاکھ روپے کا ذرو جواہروں نقدوں اسباب لے گیا یہ سنتے ہی بادشاہ غصے ہو گیا اور بولا نادان تجھے کچھ شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تحمت لگاتی ہے وہ تو تمام جہانوں کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے حسنبانوں نے پھر عرض کی کہ اے حضرت ایسے کافر کو ولی نہ کہیے یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا ارے کوئی ہے اس بخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنگسار کرے اتنے میں ایک نیک وزیر اٹھا اور پایا تحت چوم کر بولا جہان پنا یہ اسی برزخ صداگر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بٹھلاتے تھے آج اسی کو سنگسار کرتے ہیں اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہان پنا ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے اور اس حیال سے آپ کے غلام ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے اور کیا جب کہ گنیموں سے جا ملے یہ ارز کرنی واجب تھی آگے جو مرضی خداوند کی یہ سن کر بادشاہ بولا اے دانش مند میں نے تیری سی فارش اور برزخ صداگر کی ہاتھر سے اس کی جاں بکشی کی مگر یہ آج ہی اسی شہر سے نکل جائے ہمارے آدمی اس کو جلا وطن کریں اور اس کے گھر کا سارا سمان توشیہانے میں داہل کریں چنانچہ فوجے شاہی گئی اور خسن بانو کو گھر سے بے گھر کر کے گھر کا سارا سمان جو اس فقیر سے بچا تھا اٹھا لے گئی اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی جنگل میں رو رو کر اپنی دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا ہتا ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی وہ اس کو گلے لگا کر یوں دلاسہ دیتی تھی کہ بی بی صبر کر اگر اللہ فضل کرے گا تو پھر سب ٹھیک ہو رہے گا اسی طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچی اور ایک ترخت کے سائے میں جا بیٹھی دو چار دن کی بھوکی پیاسی تو تھی ہی بے احتیار نیند آگئی ہاپ میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے اسائے سبز لیے کھڑاویں پہنے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کھا وہ کریم کارساز ہے اس طرحت کے نیچے سات بادشاہوں کی دولت گڑی ہے اللہ نے یہ تیرے لیے ہی چھپا رکھی ہے اب اٹھ اور اس ہزانے کو اپنے کام ملا دل کو اللہ کی یاد میں لگا حسنبانوں نے کہا میں ایک عورت نہ توان زمین کیوں کر کھو دوں بزرگ نے کہا تو ایک لکڑی سے ذرا کھو د اور اللہ کی قدرت دیکھ کہ وہ اس مشکل کو کیسے آسا کرتا ہے یہ سن کر حسنبانوں چونکی اور دائی سے حقیقت کہنے لگی آہرکار اس نے اور اس کی دائی نے جب اس درحت کی جڑ ایک لکڑی سے کھو دی تو سات کوئے شرفیوں سے بھرے اور سو سندوق جواہر سے لبا لب ما اس موتی کے جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا دکھائی دیے حسنبانوں نہایت ہوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دائی سے کہنے لگی کہ تم اسی گھڑی شہر سے ہمارے کمبے والوں کو لے آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لے دی آؤ اس نے کہا تجھے تنہا کیسے چھوڑو وہ اسی بات چیت میں تھی کہ حسنبانوں کا دودھ شریک بھائی فقیروں کا بھیس بنایا نکلا حسنبانوں نے اسے گلے لگا لیا اور دلاسہ دیا تو یہ رقم لے کر شہر سے ہمارے تمام عزیزوں کو لیا اور راج مزدور بھی بلالا تاکہ وہ ایک آلی شاہ نمارت تیار کریں میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا شہر بساؤں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں لیکن یہ ابھی کسی پر ظاہر نہ کرنا چنانچہ وہ تھوڑے سے روپے لے کر شہر گیا اور تمام تباہ حل عزیزوں کو لے کر حسنبانوں کے پاس آ گیا وہ سب بہت ہوش ہوئے اور ایک بڑا ساہیمہ لگا کر اس میں رہنے لگے اس کے بعد وہ پھر شہر سے کاری گروں کو بھی لے آیا اور چھ مہینے میں ایک حویلی تیار ہو گئی پھر حسنبانوں نے حویلی کے گردے کالی شان شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا اس پر لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا شہر بسانا اچھا نہیں یہ سن کر حسنبانوں نے مردانہ لباس پہنا اور ایک عربی گھوڑے پر سوار ہو کر چند پیادوں کو آگے رکھ ایک ہوا جواہر اور ایک یاکوت کا اپنے ساتھ لے کر شہر کی جانب روانہ ہوئی بادشاہ کو حبر ہوئی کہ ایک صداگر بچہ حضور کی قدم بوسی کے لئے آیا ہے بادشاہ نے اجازت دی تو وہ حاضر ہو کر عداب بچا لائی اور نظر کے ہواں پیش کر کے امیدوار مہربانی کی ہوئی بادشاہ نے ہش ہو کر پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس کام کو آئے ہو نام کیا ہے تمہارا وہ ہاتھ باندھ کر بولی میں فلا صداگر کا بیٹا ہوں والد جہاز پر مر گئے عرصے سے قدم بوسی کی عرضو تھی آج قسمت کی مدد سے یہاں پہنچا ہوں اب باقی عمر حضور کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں لہٰذا اگر حکم ہو تو فلا جنگل میں ایک شہر آباد کر کے نام اس کا شاہ آباد رکھوں بادشاہ سن کر بہت ہش ہوا اور کہنے لگا آج سے تو میری پرزندی میں تاہل ہے جہاں چاہے وہاں رہے جو ساہر سولے حسن بانوں نے عداب بجا لاکر کہا اے خداوند اگر غلام کو شہزادوں میں شمار کیا ہے تو کسی اندہ حتاب سے بھی سرفراز فرمائیے میرا نام بہرام ہے جو اس لائق نہیں جہاں پناہ نے اس بات کو پسند کیا اور اس کا نام ماروشہ رکھا اور ہر ایک کارکن کو حکم دیا کہ اس شہر کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائیں حسن بانوں مہینے میں دو تین بار بادشاہ کو سلام کرنے آتی رہتی تھی دو برس کے بعد ایک عظیم شہر آباد کیا نام اس کا شاہ آباد رکھا ایک دن بادشاہ کو سلام کرنے جو آئی تو بادشاہ اس وقت اس درویش بزرگ صورت مگر شیطان سیرت کے یہاں جایا چاہتے تھے حسن بانوں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ فرزند آج ہم تم دونوں اس بزرگ کی حدمت میں حاضر ہوں غرض حسن بانوں بادشاہ کے ساتھ اس فقیر کے گھر گئی اور بادشاہ اس شیطان کے آگے اس کی تعریف کرنے لگا حسن بانوں اب ماروشہ کے نام سے مشہور تھی سر جھکا کر تعریفیں سنتی رہی جب رخصت ہونے لگے تو ماروشہ نے اس فقیر سے کہا کہ اگر پیرو مرشد اس کم ترین کے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں تو این نوازش ہوگی اس شیطان سیرت نے آنے کا وعدہ کر لی ماروشہ نے بادشاہ سے کہا کہ میری حویلی تو بہت دور ہے لہذا اگر برزخ صداگر کی حالی حویلی دو چار روز کے لیے عنایت کریں تو غلام اس ولی کی دعوت وہیں کریں بادشاہ نے کہا اے ماروشہ وہ حویلی ہم نے تجھی کو بکشی حویلی مرمت طلب تھی لہذا اس کو درست کیا گیا اور نہایت قیمتی سامان سے راستہ کیا گیا ماروشہ پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بولا جہاں پناہ ارادہ ہے کہ چند روز برزخ صداگر کی حویلی میں ہی رہوں سلام کو بھی روز حاضر ہوا کروں گا لیکن کل اپنے پیرو مرشد کی توازہ کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے فرمایا جو تم بہتر سمجھو بادشاہ سے رخصت ہو کر حسنبانوں نے کا آدمی کو بھیجا کہ جا کر اس فقیر سے عرض کرو کہ کل اگر تشریف لے آئیں تو بڑا کرم ہوگا فقیر نے دعوت قبول کر لی اور صبح اپنے چالیس فقیروں کو لے کر سونے کی انٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا آیا شہزادے نے اس کو مسند شہانہ پر بٹھایا ذرو جواہر کے حوان پیش کیے مگر فقیر نے قبول نہ کیے پھر کئی حوان میوے کے مگوائے اور ایک دسترحوان ذربفت کا بچھوایا اور ہاتھ دھلا کر عرض کی کہ پیر و مرشد کچھ نوش فرمائے یہ سن کر اس نے ہاتھ بڑھایا مگر دو چار لکمیں کھا کر کہا بس فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا اچھا نہیں عبادت نہ کر سکیں گے مگر فقیر اپنے دل میں کہتا تھا کہ سب اسباب اپنا ہی ہے پھر ایک مرسہ اتر دان پان دان آگے لا کر رکھا اس نے اتر ملا اور گھڑی دو گھڑی کے بعد رکھ ست ہوا فقیر اپنے گھر آ کر چوروں سے کہنے لگا آج ہی رات تمام اسباب چورا کر اپنے گھر لے آئیں جب رات ہو گئی تو اس نے چوروں کے کپڑے پہنے اور انہی چالیس چوروں کو لے کر اس حویلی کی طرف روانہ ہوا ماروشہ نے تمام اسباب اسی طرح رہنے دیا اور اپنے آدمیوں کو کہہ دیا کہ وہ مستعید ہو کر بیٹھیں اور ایک رکھا شہر کے کوتوال کو لکھ بھیجا کہ آج کی رات ڈاکہ پڑھنے کی حبر ہے تم کچھ آدمیوں کو لے کر گھر آؤ اور کونے میں چھپے گھات میں رہو جس وقت حویلی سے شورو گل کی آواز بلند ہو اسی گھڑی تم آ جانا اور شوروں کو باندھ لینا چنانچہ کوتوال دو سو پیادوں کے ساتھ حویلی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ رہا کہ اتنے میں وہ فقیر اپنے اچکوں کے ساتھ حویلی میں جھاگزا اور اسباب لوٹنے لگا ہر ایک نے گھٹری باندھ کر سر پر رکھی وہ فقیر بھی مرسہ تاؤس کو لے کر حویلی سے باہر نکلا پیادے تو پہلے ہی تاک میں تھے اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کو باندھنے لگے فوراں سب کی مشکیں کس لی گئیں اور گھٹریاں ان کے گلے میں ڈال دی اس قدر شورو گل ہوا کہ کوتوال خود چلا آیا حسن بانو ان دشمنوں کو گرفتار دیکھ کر نہایت ہوش ہوئی صبح کو بادشاہ تحت پر جلوے افروز ہوئے وزیر امیر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اتنے میں کوتوال ان سب کو باندھے ہوئے آ پہنچا اور بولا جہاں پناہ رات برزخ سوداغر کی حویلی میں چوری ہوئی یہ نمک ہیوار وہاں پہنچا اور چوروں کو ماں ذرو جواہر کے لے آیا ہوں اتنے میں ماں روشہ بھی آ گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے فرزند رات تمہارے ہاں چور آ گئے اس نے کہا جی ہاں اگر کوتوال وقت پر نہ پہنچتا تو میں مارا جاتا یہ سن کر بادشاہ نے کہا چوروں کو ہمارے سامنے لاؤ چور لائے گئے بادشاہ ہسا اور بولا کہ اے فرزند یہ تو ہمارے ارزق شاہ صاحب معلوم ہوتے ہیں انہیں اور نزدیک لاؤ چنانچہ وہ آگے آئے اور بہو بھی پہچانے گئے کوتوال کو حکم دیا گیا کہ ان کی گھٹریاں اور کمرے کھولو جب تلاشی لی گئی تو ہر ایک کے پاس سے مال اور کمندیں اور پھانسیاں نکلیں ارزق کی کمر سے بھی تاؤ سے مرسا اور پھانسیاں نکلیں بادشاہ نے کہا ان کو ابھی سولی دو تاکہ پھر کوئی ایسی دگا بازی نہ کرے بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے ہر ایک کا کام تمام کر دیا تب حسن بانو اٹھی اور ہاتھ باندھ کر بولی جہاں پنا یہ لونڈی برزخ صداگر کی بیٹی ہے حضور نے اس بے حیاء فقیر کے واسطے لونڈی کو شہر بدر کیا تھا میرے باپ کا مال اس کے گھر میں ہے اگر اس کو خدوا دیں تو جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے بادشاہ بہت پشمہ ہوا اور حسن بانو کی تعریفیں کرنے لگا جب فقیر کا مکان کھودا تو برزخ صداگر کا تمام مال نکلا حسن بانو نے وہ سب بادشاہ کی نظر کیا بادشاہ نے اسے قبول کیا حسن بانو نے اس کی خوب حاطر مدارت کی کئی ہوان زر و جواہر کے پیش کیے پھر بادشاہ کو وہ ساتوں گویں زر و جواہر سے بھرے ہوئے دکھائے گئے حسن بانو نے بادشاہ سے کہا یہ سب شاہی حضانے میں داہل کروا دیجئے چنانچہ بادشاہ نے وزیروں کو حکم دیا مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالیں تو وہی پر وہ زر و جواہر سامپ اور بچھو کی صورت احتیار کر گئے یہ لوگ ڈر کر بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشے ماں ہوئی پھر بادشاہ بولا اے دختر یہ مالو اسپاب حق تعالیٰ نے تیری ہی قسمت میں لکھا ہے دوسرا کوئی نہ لے سکے گا بادشاہ رخصت ہوا اور تھوڑے سپاہی حسن بانو کی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا حسن بانو نے اسی روز دیکالی شن مسافرہانہ بنوایا جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کو ضرورت کے مطابق ہرچ دیتی چند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی رفتہ رفتہ یہ حبر شہر ہارزم میں پہنچی وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک وسی رکھتا تھا اس کا ایک بیٹا منیر شامی چودہ پندرہ برس کا نہائیت حسین تھا اس نے بھی حسن بانو کی صحاوت اور خوبصورتی کا چرچہ سنا اور سنتے ہی فرفتہ ہو گیا اور ایک مسور سے کہا کہ تو حسن بانو کی ایک تصویر بنالا چنانچہ مسور وہاں پہنچا حسن بانو کے نوکر اسے حسن بانو کے پاس لے آئے جیسا کہ دستور تھا مسور نے نوکری کی درہواست کی اور کہا میں تصویریں بناتا ہوں حسن بانو نے اسے نوکر رکھ لیا چند دنوں کے بعد جی میں آئی کہ اپنی تصویر کھچوائے اور مسور کا جھوٹ سچ معلوم کرے لہٰذا ایک دن مسور سے کہا اے مسور میری تصویر بے دیکھے کھینچ اس نے کہا آپ کوٹھے پر چڑھیں اور ایک لگن پانی بھر کر زیر دیوار رکھوا دیں میں پانی میں ذرا عکس دیکھ لوں تو تصویر بناوں چنانچہ اسی طرح حسن بانو کی تصویر تیار ہو گئی اصل تصویر تو مسور نے اپنے پاس رکھی اور ایسی ویسی حسن بانو کے حوالے کی پھر وہ منیر شامی کے پاس پہنچا اور وہ تصویر اس کو دے دی جب ہوش آیا تو دل میں ٹھان لی کہ اب نکل چلے حالانکہ باپ کی مرضی نہیں تھی آہرکار آدھی رات کو فقیروں کی طرح گھر سے اکیلا نکلا اور شاہ آباد کی راہ لی جب وہاں پہنچا تو حسن بانو کو اس کی اطلاع ہوئی کہ کیسا مسافر آیا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے حسن بانو نے اسے بلوایا اور کہا اے مسافر تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑا اور روپیہ کیوں نہ لیا اس نے کہا میں شہر ہارزم کا شہزادہ ہوں ذرو جواہر کا محتاج نہیں حسن بانو نے پوچھا تو پھر فقیروں کا ایسا حال کیوں بنایا ہے بولا میں تیری تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہوا شہزادگی کو حاک میں ملا کر یہاں تکا پہنچا ہوں آگے تیری مرسی یہ سن کر حسن بانو نے کہا اے جوان اس حیال کو اپنے دل سے نکال ڈال کیونکہ اگر ہاک ہو کر تو ہوا کے ساتھ اڑتا پھیرے گا تب بھی میرے قریب نہ آ سکے گا مو دیکھنے کا تو ذکر ہی کیا ہاں مگر وہ شخص جو میری ساتھ شرطیں پوری کر دے وہ مجھ تک پہنچ سکے گا یہ سن کر منیر شامی نے ان سوالات کے بارے میں دریافت کیا حسن بانو نے وہی ساتھوں سوال بتا دیے جو اس کو دائی نے سکھائے تھے سوالات سن کر منیر شامی حیران رہ گیا حسن بانو نے کہا اگر تو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا تو پھر میرے دیکھنے کے حیال کو دل سے اٹھا دے اور چلا جا شہزادہ مایوس ہو کر ایک اور برس کا وعدہ کر کے جانے لگا حسن بانو سمجھ گئی کہ یہ اپنا دل کھو چکا ہے تھوڑے بہت روپے دے کر نام پوچھا اس نے کہا منیر شامی چنانچہ وہ روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہو گیا اور کبھی روتا مگر قدم بڑھائے آگے بڑھتا جاتا ایک دن پھرتے پھراتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا حاتم بھی شکار کھیلنے گیا تھا اتنے میں ایک درد ناک آواز اس کے کان میں آئی حاتم ادھر چلا گیا اور منیر شامی کے قریب پہنچ کر بولا اے نوجوان تجھ پر کیا مسئیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہے اس نے جواب دیا اے بھائی کیا کہوں کون ہے جو میرا درد سنے اور اس کا علاج کرے حاتم نے کہا تو حاتر جمع رکھ اور مجھ سے کہے میں نے اللہ کی راہ میں ایک کمر باندھی ہے تیرے بھی کام آؤں گا منیر شامی نے جو ہمدردی کی باتیں سنی تو اپنی بغل سے وہ تصویر نکالی اور حاتم کو دکھا کر پوچھا اب تو ہی بتا کہ اب ان دیکھے اس کے کیوں کر جیوں حاتم تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا بولا نہ امید مت ہو جب تک تیرا دوست تجھ سے نہیں ملاؤں گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا غرز اس طرح تسلی دے اسے یمن لے گیا پوشاک بتلوائی دعوتیں کھلائیں دو چار روز بعد منیر شامی کو اداس دے کر حاتم نے اپنے امیروں وزیروں کو جمع کیا اور بولا جس طرح میرے سامنے مسافروں کو مکان بھوکوں کو کھانا اور ننگوں کو کپڑا ملتا ہے اسی طرح سے میرے آنے تک ملتا رہے حاتم اس طرح سمجھا بجا منیر شامی کے ساتھ شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا جب وہاں پہنچے تو حسنبانوں نے انہیں بلوایا اور پرتے کی آر میں بیٹھ کر ان کا حال دریافت کیا حاتم نے منیر شامی کی حالت زار کی طرف توجہ دلائی وہ بولی اے بندہ اے حدا میں نام احرم کے سامنے کیوں کر ہوں ہاں جو کوئی ساتوں سوال پورے کرے گا وہی نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا حاتم نے کہا وہ کون سے سوال ہیں اپنی زبانے شیری سے بیان کرو ساتھ اس کے یہ کول بھی دو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کرو تو تمہیں جسے چاہوں بخش دو حسنبانوں نے اس بات کو مان لیا پھر دسترحوان بچھوا کر ترہ ترہ کے کھانے کھلوائے اور رخصت کے وقت یہ کہا اے حاتم پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے دوسری بار کی حوص ہے اس کی حبر لا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ جس کے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے پہلے اس سوال کو پورا کر پھر دوسرے سوال کی فکر کیجئو حاتم نے سن کر منیر شامی کو اس کے سپرد کیا اور کہا یہ میرا بھائی ہے جب تک میں نہ آؤں اس کو اپنی بندگی میں رکھنا اور ہاترداری کیا کرنا یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور منیر شامی کو مہمان سرہ میں چھوڑ کر کسی طرف چلا گیا موسیقی موسیقی